اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب اللہ فرماتے ہیں ایسی قوم تھی جو یہ کہتے تھے من اشد مننا قوہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے فاص بہو ایسے ہو گئے لَا يُرَا إِلَّا مَسَاقِنْهُمْ صرف گھروں کے نشانات باقی رہ گئے اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ایسے جیسے خجور کے تنے اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح مرے پڑے ہوئے تھے وہ لوگ تو اللہ سے کبھی بھی انسان مقابلے کی کوشش نہ کرے اللہ سے کبھی نہ لڑے اگر گناہ بھی ہوتا ہے اللہ کے سامنے روئے کوئی بھی گناہ ہو جائے اللہ میں گناہگاروں ماف کر دے آئندہ کوشش کروں گا بچنے کی دعا نبی نے سکھائی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الہ نفسی طرفتعین ولا اقل من ذالک اے وہ ذات جو زندہ ہے ہر چیز کو تھامنے والا ہے میں تیری رحمت کی بھیگ تجھ سے مانگتا ہوں تو میرے حالات کو ٹھیک کر دے حالات کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قربت ہے تو پیسہ آ جائے بیماری ہے تو ٹھیک ہو جاؤں حالات کا مطلب میری روحانی حالت ٹھیک ہو جائے مجھ سے بھرائیاں چھوڑ جائیں میں سیدھے راستے پہ چل پڑوں اور اس معاملے میں اے اللہ تم میری ایسی رہنمائی کر کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر مجھے میرے حوالے نہ کر جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کسی کے حوالے کرتے ہیں بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جاتا وہ گاڑی کے نیچے آ سکتا ہے وہ کہیں گڑے میں گر سکتا ہے اسے کوئی اغوا کر سکتا ہے تو بچہ ہمیشہ کسی بڑے کے حوالے کیا جاتا ہے تو انسان کو یہ دعا سکھائی ہمارے نبی نے مسلمان کو کہ اللہ سے یوں دعا مانگو کہ اللہ میں بھی کمزور ہوں بچوں کی طرح ہوں نہ سمجھ ہوں جاہل ہوں اپنا نقصان کر دوں گا گناہ کر کے برائی کر کے تو اے اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر تر فتعین ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر بلکہ اس سے بھی کم چوبیس گھنٹے تو میری حفاظت کر تو اللہ سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے جتنے پیغمبروں کے ہم نے واقعات سنیں قوم میں بدماشیاں کیا تھیں اکڑتے تھے اللہ سے تعلق بنانے کے لئے تیار نہیں تھے نوح علیہ السلام نے کیا کہا یا قوم استغفیرو ربکم رب سے توبہ کرو جتنے بھی گناہ ہو گئے نا تم نے تین سو سال چول کی تو بڑی لمبی عمرے تھی اب تک جو ہو چکا اللہ مایوس نہیں کر رہا آؤ رب کے دروازے پہ دروازہ کھٹ کھٹاؤ اس کے دروازے پہ آ کے اس سے معافی مانگو اس سے سوری کرو تو آج بھی مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے قرآن کے الفاظ کیا ہے مومیع مل سوئن جو بھی گناہ کرے گا او یظلم نفسہو یا اور اپنی جان پہ کسی طرح ظلم کرے گا پھر اس کو ندامت ہوگی کہ میں نے غلط کیا ہے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اس کی رحمت کی بھیگ مانگے گا کہ اللہ ماف کر دے مجھ سے غلطی ہوئی ہے ماف کر دے میں اس جرم کی سزا برداشت نہیں کر سکتا تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس جرم کو ماف کرے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس جرم پہ مجھے سزا دے یہ پبلک کا مخلوق کا معاملہ نہیں ہے یہ تیرہ اور میرا معاملہ ہے قرآن کیا کہتا ہے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ جو اللہ سے اس جذبے کے ساتھ مانگے گا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ کیا عجیب الفاظ ہیں یہ نہیں فرمائے کہ اللہ اس کو ماف کر دے گا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ اللہ ماف کر دے گا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وہ پائے گا کہ اللہ واقعی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اسے میں نے جو دعویٰ کیا ہے نا قرآن میں کہ میں غفور اور رحیم ہوں تو وہ دیکھے گا کہ میں اس دعویٰ میں سچا ہوں بھئی انسان کو نظر تو نہیں آتا کہ میرا گناہ ماف ہو گیا کیسے دیکھے گا وہ علماء نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کی علامت ہے کہ اللہ اس کے دل میں اتمنان ڈال دے گا اتمنان ڈال دے گا اور یہ اتمنان کی علامت کیا ہے گناہ سے پہلے اللہ سے جیسا تعلق تھا توبہ کے بعد وہ تعلق بحال ہو جائے گا آپ کو اپنے دل کی کیفیات تبدیل ہوتی نظر آئیں گی تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے بھئی اگر گناہ ہو رہے ہیں تو آؤ اس طرف توبہ تو کرو اللہ کا دروازہ تو کھٹ کھٹاؤ اسی سے مانگو کہ اللہ چھڑوا دے یہ مستغنی بن کے متکبر بن کے زندگی مت گزارو ایک ہوتا ہے متکبر متکبر اسے کہتے ہیں جو اتراتا ہے کر رہے ہیں تو کیا ہے ہے بھئی میں کرتا ہوں نا تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ متکبر مستغنی اسے کہتے ہیں جو تکبر تو نہیں کرتا لیکن اس کے اس بات کی فکر بھی نہیں ہے غم بھی نہیں ہے کہ اس پہ مجھے سزا ملے گی اسے کہتے ہیں مستغنی بے پرواہ اللہ سے استغنی بھی ٹھیک نہیں ہے اور اللہ سے تکبر بھی نہیں اللہ کے سامنے محتاجی توازو اپنے آپ کو غلام بنا کے اس کے سامنے پیش کرنا تو ان قوموں میں سب سے بڑا جرم کیا تھا انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو سیریس نہیں لیا سنجیدگی سے نہیں لیا اور اپنی دنیا ہی میں مس رہے کوئی کہتا تھا ہم بڑے طاقتور ہیں کوئی کہتا تھا نَحْنُ اَكْثَرُ أَمْوَالَهُ وَأَوْلَادَ قرآن میں جو پیغمبروں کی اور ان کی قوموں کی جو کانورزیشن ہے نا وہ سب سیم ہیں کسی پیغمبر کو کوئی نئی بات نہیں کی گئی سب کو ایک ہی تانہ کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس ترقی ہے ہمارے پاس وسائل ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں آنکھے سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے غلط کیا ہو رہا ہے معاشرے میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی دولت اور اپنی ترقی سے دھوکہ کھاتے ہیں آج بھی لبرل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے زیادہ تر پیسہ انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے ایڈوکیشن ان کے پاس ہوتی ہے تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے تو یہ مذہبی طبقے کو بے وقوف سمجھتے ہیں فرحو بما عندہم من العلم اللہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں جو عذاب آیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس جو علم تھا اس علم نے ان میں توازو پیدا کرنے کے بجائے ان میں تکبر پیدا کر دیا جو بھی ان کے پاس ہنر تھا نا ہنر اس ہنر کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے آج سائنس نے جو ترقی کی ہے اس ترقی نے جہاں انسانیت کو فائدے پہنچائے وہاں اس ترقی نے انسان کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے وہ دو ٹکے کا انسان دو ٹکے کی ترقی وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئے کے مینڈا کے ہم جو اس تھوڑی بہت ترقی کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر لیا ہم نے یہ کچھ بھی نہیں ہے کائنات بہت بڑی ہے اللہ کی خدرت بہت بڑی ہے اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد بہت بڑا ہے یہ کھلونے ہیں جو ہوائی جہاز اور راکٹ ہم خلاوں میں بھیجتے ہیں نا یہ کھلونے ہیں پتنگے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اتنی جتنی ہم سمجھتے ہیں دیکھو جب گاڑی ایجاد ہوئی تھی نا پہلی دفعہ کار تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے بلکہ جو پہلے گھوڑا چلاتا تھا گدے والے اس کو سمجھتے تھے بہت ترقی آفتہ انسان ہی یہ عظیم انسان ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہے گھوڑوں کا دور ختم ہوا گاڑیاں آگئیں پرانی دور میں پھٹ پھٹی قسم کی گاڑی ایجاد ہوئی دھکا لگ کے اور پتنہ انجن سٹارٹ ہونے میں گھنٹہ لگتا تھا جو گاڑی چلاتا تھا ڈریور تھا جس کے پاس گاڑی ہوتی تھی لوگ کہتے تھے یہ ہے ترقی آفتہ انسان دیکھو بڑے بڑے بادشاہ لوگ اور نواب ہندوستان میں وہ گاڑیوں میں جائے کرتے تھے اب جو گاڑی چلاتا ہے اس کو ڈریور کہتے ہیں لوگ اب کیا کہتے ہیں اس کو اب ایک ڈریور ہے یہ رشتے بھی لوگ نہیں دیتے یہ سن کے کہ کیا ہے ڈریور ہے کوئی بڑے گھر آنے میں رشتہ نہیں ہوتا اب یہ ڈریور ہے ایک ایسا لفظ بن گیا حالانکہ وہ بھی تو ایک ترقی سے فائدہ اٹھا رہا ہے پھر جہازوں کا دور آیا بھئی پائلٹ ہے بڑی عزت ہے بھئی آسمانوں پہ اڑتا ہے اب بچارے پائلٹ بھی کیا کر رہے ہیں جو مسافر تیاروں کے پائلٹ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہماری طرح ہی گھوم رہے ہوتے ہیں اب تھوڑی بہت عزت ہے جنگی جہاز کے پائلٹ کی جب مزید ترقی ہوگی یہ بھی ایسا ہی جنگی جہاز کا پائلٹ ہونا کونسی بڑی یہ بھی چھوٹی موٹی چیز ہو جائے گی تو یہ جو ترقی ہے نا ترقی اس کی مثال ہے جیسے بچہ جب کھلونا دیکھتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں کیسا مچلتا ہے وہ کہ اس کو پتہ نہیں کیا مل گیا بچہ جب کسی دوسرے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھتا ہے نا اتنا چیختا ہے ایسے ٹانگیں مارتا ہے اس کو گاڑی کیوں دلا وہ بیس روپے والی گاڑی آپ نے دلا دی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ترقی آفتہ ہے اور میں کیا ہوں غریب ہوں میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں یا تو دو تھپڑ لگا کے اس کو چھپکر آ دو یا اسے بھی بیس روپے کی گاڑی خرید کے بولو دلا یا وہ بیس روپے کی گاڑی آتی ہے ایسا خوش ہوتا ہے لیکن جب سمجھدار ہوتا ہے تو وہ اپنی بچپن کی باتوں پہ ہستا ہے کن چیزوں اپنے دل لگا رہا تھا دیکھو یہ جو بڑی بڑی چیزیں گاڑیاں لینڈ کروزر اور وہ اس میں گھوم رہا ہے اور وہ کرولا میں گھوم رہا ہے اور وہ فلا میں گھوم رہا ہے یہ بھی کھلونے ہیں جن سے جب آنکھ بند ہوگی نا تو ہمیں ایسا ہی لگے گا جیسے بچے بچپن میں گاڑیوں پہ لڑتے تھے تو یہ ان کے بچے ہونے کی علامت تھی بلا وجہ دل بہلا کے ٹائم ویس کر رہے تھے کھلونے ہیں مٹی ہیں فنا ہونے والی چیزیں ہیں سب کو زنگ لگتا ہے ان کو نہ لگے آپ مر جاؤ گے گھر میں جتنا سریعہ ڈالتے ہیں نا دیواریں موٹھی کرنے کے لیے اتنا سریعہ ہماری اپنی ہڈیوں میں نہیں ہوتا گھر میں دکھا رہے ہوتے ہیں اتنی موٹی دیواریں ہیں ایسا سریعہ میں نے ڈالا ہے مضبوط گھر ہے بھائی تو اپنی ہڈیوں کا کیلشیم تو چیک کر آ جو رہنے والا ہے وہ تو بڑھا ہو رہے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا شگر بلڈ پریشر دس قسم کے مسائل کتنے صحت مند لوگ جن سے دس سال پہلے میں ملا دس سال کے بعد ملتا ہوں تو مکمل ہلیا چینج ہو چکا ہوتا ہے لڑک چکے ہوتے ہیں وہ تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دنیا رکھو ضرور رکھنے پر پابندی نہیں ہے پیسہ اللہ نے دیا ہے بحریہ ٹاؤن پورا خرید لو کوئی پابندی نہیں ہے فخر مت کرو بولو بھائی کیا ہو گیا فخر یہ فخر یہ کھلونوں پر تھوڑی فخر کیا جاتا ہے جنجنوں پر کون فخر کرتا ہے فخر نہیں کیا کرو کخ بھی نہیں ہے مٹی مٹی کچھ بھی نہیں ہے رکشہ اور لینڈ کروزر اللہ کی نظر میں برابر ہے دونوں مر کے ایک قبر میں جائیں گے اس کی قبر پر جتنے کیڑے ہوں گے اس کی قبر پر بھی اتنے کیڑے ہوں گے تھوڑے دنوں کی کھیل ہے یہ جو ریاض ملک ہے نا سوری یار ایک تو ہمیشہ اس کا نام ہی غلط لیتا ہوں ملک ریاض دیکھو ہمیں تو نام بھی یاد نہیں ہوتا ملک ریاض کبھی جنازہ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا جو عرب و روپے کا مالک ہے آپ فخر کرتے ہو میرے دس پلوٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں کوئی بھی آدمی جب اپنی بیوی کو بحریہ ٹاؤن گھومانے لے کے جاتا ہے نا واپسے بے تانے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے گھر یہاں مجھے بھی دلا دو یہی ہوتا ہے نا میہ کے ساتھ مجھے بھی یہاں دلا دو لوگ لے رہے ہیں پلوٹ آپ کیوں نہیں لے لیتے بچوں کے لیے کچھ پلوٹ بنا لیں تو آدمی کا مو اتنا سا اتراوا ہوتا ہے ہم ابھی تک نازم آباد میں فسے ہوئے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہیں بھی نہیں پہنچی دنیا بیگم کو بتا دیا ٹھیک ہے اللہ نے پیسہ دیا خرید لیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن بیگم کو بتا دیں بیگم تھوڑے دنوں کی بات ہے ملک ریاض کی بھی اطلاعانے والی ہے کہ اس کا انہ لیلہ ہو گیا ملک ریاض سے پیش کی معذرت طلب کتنا بھائی دس سال پندرہ سال بیس سال بہت ہو گیا پچیس سال اس سے زیادہ کون زندہ رہے گا کل پرسوں ترسوں سرسوں دو چار دن کی بات ہے دو چار سال کی بات ہے سال ایسے گزرتا ہے بھی مجھے تو یقین نہیں آیا اس دفعہ اتنی جلدی رمضان آ گیا بھی پچھلے سال رمضان تھا دوبارہ رمضان ایسا لگتا ہے ایسا تھک 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 کر کے ٹائم گزر رہا ہے دو چار رمضان اور انہ لیلہ باز اور انہ لیلہ نہیں بھی ہوا تو بڑے ہو جائیں گے بڑے ہو کے تو زندہ رہنے کا وہ فائدہ ہی نہیں ہوتا جو انسان جوانی میں نعمتیں حاصل کرتا ہے وہ تو شوگر بلڈ پریشر اور دس قسم کی بیماریاں تو کیا کریں گے اتنے بڑے بڑے پلوٹوں کا بھائی اس کو تو ایک چھپڑا چاہیے کونے میں کمرہ چاہیے جہاں شور شرابہ نہ ہو تمیز سے آرام سے لیٹا رہے آدمی ٹھیک ہے نا ایمبولنس قریب کھڑی بھی ہو جیسے کوئی مسئلہ ہو فورا ہسپتال لے جائے یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوگا تھوڑے دنوں کی بات ہے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی مٹی ہے مٹی فنہ ہونے والی چیزیں ہیں دل لگانے والی چیزیں نہیں ہیں کھوپڑی سے یہ خناس دنیا کی محبت کا نکالو اس کے بغیر خدا کی قسم سکون نہیں ملے گا دل میں فانی ہونے والی چیزوں کی محبت کے گٹر اُبل رہے ہو اور آپ سمجھو کہ میرے دل کو سکون مل جائے گا سکون دل کو نہیں ملے گا ہم نے ریڈیوں پہ بھی گہری نیند میں لوگ سوتے ہوئے دیکھے ہیں ٹیمارٹر بیچے ختم ہوگا ہے وہی ریڈی پہ کھراتے لے کے سو رہا ہے بڑے بڑے بنگلوں میں لوگوں کو کروٹیں بدلتے دیکھا ہے نیند نہیں آرہی ٹینشن سے پتہ نہیں کوئی بات دل پہ لے گیا بہریہ ٹاؤن سے گھوم کے آیا تھا بیگم نے ایسا تانہ دیا کہ نازم آباد میں رہتے وہ لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں بس وہی دل پہ لے گیا پریشان ہے یار میرا بزنس کیوں نہیں بڑھ رہا یار میرے پہ پیسے کیوں نہیں آرہے اوہ بھائی جس کے پاس دیکھو جب بھی کوئی چیز دماغ میں آئے نا تو اس جنس میں جو سب سے زیادہ ترقی میں اس کے بارے میں سوچ لیا کرو کہ اس کا کیا ہوگا تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوگی مثال کے طور پر کسی کو سنگر بننے کا شوق ہے کیا شوق ہے ایک نوجوان کو سنگر بننے کا وہ تھوڑا سا تھرکنا سیکھ لیا اس نے بڑا ہٹ ہونے لگا لیکن اللہ نے اس کو ہدایہ دی رہ ون گیا انسان کا بچہ پہلے ہی بن گیا اللہ نے توبہ اتنی خوبصورت داڑی ایسا چہرے پہ نور تو اس کو شوق تھا تھوڑا سا سنگر بننے کا تو میری کسی نے ملاقات رکھوائی ملاقات تو ہوئی نہیں لیکن ہوتی تو میں اس کو ایک بات کہتا کیونکہ دوبارہ شیطان حملہ کرتا ہے نا پرانی چیزیں یاد دلاتا ہے یار وہ ایسا تھرکتے تھے یوں بٹکتے تھے یوں کلہ بازیاں کھاتے تھے لوگ ایسے واہ 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 کیا سبردست تو اس کو میں اب جو سنگر ہے نا وہ دیکھے دنیا کا سب سے بڑا سنگر اور ڈانسر کون تھا مائیکل جیکسن اصل تو تمہارا جتنے لوگ ڈانسر ہیں نا ان کا باپ کون ہے بولو مائیکل جیکسن مائیکل جیکسن سے زیادہ اچھا تم تھرک نہیں سکتے اور نہ اس سے زیادہ کراؤڈ تم اکھٹا کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا وہ انگریز ہے انگریز تو ہر چیز میں آپ کو پتا ہے فنٹر گیری کی انتہا کو پہنچا با ہوتا ہے ان کا تو ہے ہی دنیا نا وہ تو بچپن سے سیکھتا آ رہا تھا آپ نے تو ابھی پچیس سال میں جب آپ کے سارے جوائنٹ اپنی جگہ فٹ ہو چکے ہیں اب ان میں فلیکسیبیلٹی ختم ہو گئی اب آپ ان کو دائیں بائے کرو گے تو ہڈی ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور ایک ہتھ تک آپ تھرک سکو گے وہ تو پیدا ہوتا ہی اس کی ماں نے اس کو گھومانا پھرانا شروع کر دیا ہوگا کوئی بھروسہ نہیں انگریز تو ویجنری ہوتے ہیں پہلے سے سوچتے ہیں اس کو بنانا کیا ہے تو بچپن سے ہی ناشتے ناشتے یہاں تک پہنچا اس کے پاس وسائل بھی آپ سے زیادہ اس کے پاس کراؤڈ بھی آپ سے زیادہ اور بہت کچھ صحت بھی آپ سے اچھی ہوگی لیکن بھائی جب اروش کا ٹائم تھا جب سب سے بڑا پروگرام کرنے کا ٹائم آیا تو میں بار بار اسی اسٹائل میں بولتا ہوں ایسا سویا ہے کہ صبح پولیس بھی اس کو بولو نا نہیں اٹھا صبح پولیس آئی ہوگی بھائی پروگرام ہے یار دوہزار سات کی باتیں لڑکیں مجھے بتاتے تھے مائیکل جیکسن کا بڑا پروگرام ہونے والا ہے کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک چکے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے تو پھر ایک دن لڑکوں نے آ کے بتایا مفتی صاحب اس کا انہا لیلہ ہی و انہا لیلہ ہی راجیون ہو گیا میں نے کہا پتہ نہیں کسی نے شوٹ کیا ہوگا گولی ماری ہوگی کیا ہو کہہ رہے نہیں کچھ فجا سمجھ میں بولو بھائی نہیں بس یہ تھا کہ سویا ہے ڈاکٹروں نے بہت اٹھایا بھائی اڑ جاؤ صبح نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا کوئی بھی ٹائم ہو گیا ہے اس نے کہا اب نہیں اٹھوں گا اب جتنا ہلا جلنا تھا مقدر میں جتنے ٹھومکے لکھے ہوئے تھے وہ سارے پورے ہو گئے ہیں اللہ انتقام لیتا ہے بھائی اللہ اکثر بڑے لوگوں کو اسی طرح موت دیتا ہے چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں یا خوربی لحاظ سلمان علیہ السلام کو دیکھو نا خود ہی اللہ نے بادشاہت دی اتنا کچھ اللہ نے دیا لیکن سب سے عجیب موت بھی کس کی ہوئی ہے سلمان علیہ السلام کی بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ مزدور لگے ہوئے ہیں کام کرنے میں جب دیمک نے لکڑی کو کھا کے ختم کی ہے تو بیلنس آؤٹ ہوا اور آپ زمین پہ گرے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے ایسے موت اللہ نے کیوں دی یہ بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کی پرندوں پہ حکومت جنات پہ حکومت ملکہ سوا کو کیسے بلا رہے ہیں اللہ تعالو علیہ اتنی بڑی ملکہ اسے کہہ رہے ہیں انسان کی بچی بن گے چلی ہاؤ زیادہ دوسری بات مت کرنا وہ حدیعہ بھیج رہی یہ کہہ رہے ہیں بھائی چلو پتلی گلی سے واپس خط میں لکھوں اور وہ تمہارے پاس جائے اب لشکر آیا اب غوری آیا قرضہ معاف کروانے کے لیے اب کیا آیا اب غوری آیا یہ بھی سٹائل وہیں سے سیکھا ہوگا تو حضرت سلمان نے کیا فرمایا اب لشکر آئے گا کیا روب اور دب دب آئے بھائی لیکن بیٹھے ہوئے ہیں انتقال بس جسم گرہ ہے نیچے تو لوگوں نے کہا جنات نے بھی کہا بھا ہم خام خام اتنی ٹینشن میں ہیں بھائی یہ اللہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہے بہت مزین بڑی خوبصورت لیکن بے ثباتی بے وفا قابل اعتبار نہیں ہے گارنٹی بھی نہیں ہے وارنٹی بھی نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کتنی قیمتی چیز ہو لیکن اگر اس میں وارنٹی یا گارنٹی نہ ہو آدمی اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے اس کو خریدتے ہوئے ڈرتا ہے آپ گولڈ خرید کے آئے آپ نے کہا اگر دو نمبر نکلا تو واپس ہوگا وہ کہا نہیں دو نمبر ہی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی آپ کہا کہ پکڑ بھائی اپنے پاس ہی رکھ اس کو ٹھیک ہے نا اور اگر پھر بھی خرید لیا تو دل نہیں لگاؤ گے بھائی کچھ پتہ نہیں ایک نمبر ہے کہ دو نمبر تو ہر چیز پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے یہاں پہ ہر چیز پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے فنا ہونے والی کوئی وارنٹی خود انسان کی گارنٹی نہیں ہے آپ مر سکتے ہو تو اس لیے جس چیز میں بھی دیکھو نا دل کرے کہ یوں ہوتا یوں ہوتا اس کی انتہا کو سنگر بننے کا شوق ہے سنگروں کے باپ کو دیکھو کون تھا مائیکل جیکسن سویا ہے صبح اٹھنے کا نام نہیں لیا مائیکل جیکسن کے فرشتوں کو بھی میرا خیال خبر نہیں تھی کہ آج میں جب لیٹا ہوں نا سونے کے لیے تو بس یہ آخری کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو ہوتی تو ہسپٹل میں سوتا نہ جا کے بلکل فٹ فارڈ ڈاکٹروں نے سب چیک کیا وہ تو ہر وقت اس کی چیکنگ ہوتی رہتی جیسے لوگ موبائل کا بیلنس چیک کرتے رہتے ہیں اس کا کولیسٹرول ہر وقت چیک ہوتا تھا ہارٹ بیٹ ہر وقت چیک ہوتی تھی شوگر لیول ہر وقت چیک ہوتا تھا بھار ملکوں میں تو اس کا بڑا خیال ہمارے یہاں جم بنے ہوئے ہیں پہلے سے شوگر لیول لو ہے جا کے ڈنٹ پیلے اور وہیں انہا لیلا ہوگی ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں یہ ہے نا دیسی اسٹرائل ہے نا بھائی اس کا آپ کو کیا پتہ یہ ڈنٹ پیلنے کی اس میں طاقت ہے نہیں ہے کوئی چیکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے تھائیلینڈ میں میں تھا تو وہاں جم جب گئے نا ویسی مجھے شوق تھا جم خانہ دیکھنے کا جب گسے ہیں تو سارے ٹیسٹ پہلے کروائے انہوں نے میں نے کہا کیا ہو رہے فری پھوکٹ میں ٹیسٹ انہوں نے کہا بھائی یہاں ویٹ لیفٹنگ سے پہلے یا ایکسرسائز سے پہلے دیکھتے ہیں آپ ایکسرسائز کی فیلحال قابل بھی ہو یا نہیں ہو بلیڈ پریشر چیک کرتے ہیں بی پی ہائی ہے اور آپ الٹے لٹکے بھی ہیں دماغ کی رکھ کیا ہوگی ایک دھماکے کے ساتھ پڑے گی ویسے تو پڑتی ہے دھماکہ نہیں ہوتا لیکن اس اسٹائل میں پڑے گی تو کوئی بھروسہ نہیں یہ کیا ہو جائے تو ہمارے ہاں دیسی اسٹائل چل رہے ہیں تو مائیکل جیکسن کے پاس تو اتنے اور پتا ہے مائیکل جیکسن نے کام خاندانی کیا کیا وہ تھا اس نے زندہ بندے خریدے ہوئے تھے زندہ بندے مثال کے طور پر اس کو پتا چلا کہ ستار بھائی کی گردے بڑے خاندانی ہیں ایک مثال دے رہا ہوں ان کے ستار انگریزوں کا جو بھی ہوگا ہے بھی جان جان کے گردے کیا ہیں ٹیسٹ کروایا بھائی جان کے گردے کیا ہیں بالکل فٹ فارٹ اس نے جان کو پیمنٹ کرنا شروع کر دی ہر مہینے پیسے کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو یہ کڈنی پھر یہ تیرا نہیں یہ کس کا ہو جائے گا میرا ہو جائے گا تاکہ جیسے جنریٹر سٹینڈ بائی ہوتا ہے کڈنی سٹینڈ بائی رہے جگر بک کر آیا ہے میرے جگر کو کچھ ہوا تو میرا جگر اب تو ہے میرا جگر کون ہے ایسے آزا اس نے لوگوں سے معاہدے کیا ہوئے تھے مرنا نہیں تھا اس نے کہا مروں گا نہیں اتنے آرام سے اور باتیں کرتا تھا میں اتنے سال زندہ رہوں گا ہاتھوں میں گلوز ہوتے تھے کہ جب کسی سے ہینڈ شیک کروں تو جرمز نہ آ جائیں ہم تو کرونا میں جھپیاں پا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے یہ بھی غلط ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں ہاتھ ہی نہیں ملاتا تھا جرمز نہ آ جائیں جھوٹا تو دور کی بات ہے ہم تو ایک دوسرے کے موہ پہ چھینکتے ہیں غلط کرتے ہیں کوئی ثواب کا کام نہیں کرتے تو ہاتھوں پہ ہر وقت کراؤڈ سے دور تھوڑا سا اتنی حفاظت اتنی حفاظت پھر ڈاکٹروں کا پینل ہر وقت ساتھ کوئی کولیسٹرال چیک کر رہا ہے کوئی نبس دیکھ رہا ہے لگا کے دل کی دھڑکن بھائی اس ڈاکٹروں نے اوکی کی ریپورٹ ہے اب تو سو جا ڈاکٹروں نے ریپورٹ پیش کی بھائی تو سو جا ہر چیز ایک نمبر وہ اسی ورنہ وہ سوتا نہیں اگر اس کو خطرہ ہوتا نہ کچھ مسئلہ ہے وہ سوتا نہیں ڈاکٹروں کی بات پر اعتماد کر کے ایسا سویا کہ پاکستانی پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی جو اچھے اچھوں کو اٹھا دیتی مر گیا عبرت کی چیزیں ہیں بھائی عبرت کی باتیں اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکے میں نہ آنا لوگ ان آیتوں کو سن کے ڈھرتے ہیں بھائی یہ ڈرنے کی چیز نہیں یہ خوش ہونے کی آیتیں ہیں یہ دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں تو یہاں ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں تو اللہ نے ٹینشن فری کر دیا اللہ نے کیا کر دیا ہے بھائی جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ ہی ختم کر دی اللہ نے ٹینشن بس ایک ہی رکھو آخرت کی جو پیغمبروں کو ہے حدیث میں آتا ہے جس نے ایک فکر بنا لی اللہ اس کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا ایک ہی رہے گی بس آخرت اور اس میں اللہ کی امیدیں بھی ہیں وہ ٹینشن تھوڑی ہے اللہ امیدیں بھی دلاتا ہے اس میں اگر جہنم کا خوف ہے تو جنت کی امیدیں بھی تو دلائی ہیں نا اس اللہ نے تو پچھلے پیغمبروں میں سب سے بڑا ان کی قوموں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا تکبر تو اس لئے بھائی دنیا سے کبھی بھی دل نہ لگاؤ یہ دل لگانے کے جگہ نہیں ہے